اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شفقت محمود میں موجود ہوں اس وقت حبیلی غلام حسین نورپر تھل جی حبیلی غلام حسین دا نا آندے بھی ایک نا جیڈا سب تو پہلے زین دے آوین دا اوے جسٹس قاظم علی گجر فخر تھل نورپر تھل دی پہچان نورپر تھل دی شان اسٹم سارے نال موجود ہیں دے آو ذرا انہوں کو پچھ دے ہیں اس الیکشن دے بارے گزرے حالات کیسے رہے انہوں دے جربہ کیسے رہے ہیں اسلام علیکم سار ساتھ تو پہلے تھے عید مبارک خیر مبارک آپ کو بھی مبارک پانی میری دا الیکشن دا تجربہ کیسے رہے سار کئی حوالے نال بہت خوشگوار خوشگوار رہے ہیں کئی حوالے نال خوشگوار ترین صرف خوشگوار نہیں خوشگوار ترین تجربہ تو خوشگوار ترین انہوں کس طرح کہنے دے بھائیو خوشگوار ترین اس میرے کمنٹ نو او لوگ سمجھ سکدیں جیڑے اس وسیب اس دھرتی دے پیدائشی رہیشی ہیں جی او میری گال نو سمجھ سکدیں کہ ایک پسماندہ جکڑے ہوئے نظام اچھ باز طبقات تک غلامی دی حد تک جکڑے ہوئے انہوں لوگاں نو جس وقت میں ازان دیتی ہے اور پکارے ہیں جی اتنی تعداد اچھ لوگاں دا جواب دیونا اس تو بڑی خوشی کے ہو سکدیے ایک روشنی نظر آئیے کہ اے نہیں کہ میں کسے سہراج ازان نہیں دیتی میں کسے آبادی چھ دیتی ہے اور اس آبادی دے بہت بڑے طبقے نے او دا جواب دیتا ہے اس واسطے بہن تک خوشی اور امید امید پیدا ہوئی اس تو پہلے تواری و بس کی بلوچ گروپ دینا آلائی تے بلوچ گروپ دا مطلب ہے اسا پچھلے دین انٹرویو کی دا علی حسین خان بلوچ صاحب دا جنہی کانڈیڈینٹ این پی ٹی آئی دے تے انہا دا اے موقع بھائی کہ توانو کو خوش فہمی ہائی پہلے کہ تُسا مطلب ہے علیدہ ہو سو یا او تواری وجہ تو جتینی ہے ان الیکشن تواری پاور دیوئی تو تک کیا اس الیکشن تواری ایک خوش فہمی ختم ہو گئی ہے یا ارادہ اور مضبوط ہو گئی ہے ایک تھوڑے جی ٹیکنیکل درستی کر دیا سارا تعلق بلوچ گروپ نال نہیں نہ قدی رہے سارے ذاتی نویت دے اس خاندان دے نال میرے خاندان دے تلقات جی او کسے گروپ دے نال وابستگی نے آکھ سک دے نیجی نویت دے ذاتی مراسمان ہیک خاندان دے دوسرے خاندان دے نال کوئی گروپ دے وابستگی نہیں دو خانداناں دے ذاتی تلقات تواری سیلچے کوئی چیز ہے کہ ساری وجہ تو الیکشن دے تلقات کتن نہیں قدی صانو نہ خوش فہمی ہوئی نہ غلط فہمی ہوئی کہ ساری وجہ تو سردار صاحب جا رہا ہے ایم این اے بندے رہا ہے یا ایم فی اے بندے رہا ہے یہ تے او لوگ شاید ہندین جیدے خوابان دے دنیا سر رہا ہیں زمین تے ایسا درین والے بندے ہیں احسان ایک قدیل گمان نہ ہویا البتہ یہ جیدی ہے نا جی کوئی غلط فہمی یہ ادھر ضرور پائی وین دی ہے سردار صاحب دی موت تو بعد اور انہوں دا شاید خیالہ کہ اس خاندان دی یا اس گھر دی کوئی سگنیفیکنس پولیٹیکل سیاسی اہمیت سردو ہے ہی کوئی نہ اور بمشکل ہے کوئی چار پائنچ سو ووٹ اینا نور پورچو ملنا ہے اے او فرمین دے بھی رہا ہے نیجی گفتگو آن دے بھی ایک غلط فہمی اس سائیڈ دوتے آئے میرے خیال ہے ساری غلط فہمی دور نہیں ہوئی انہوں دی غلط فہمی دور ہو گئی ہے یعنی توارے ارادے اس تو بہت مضبوط ہوگا ہے کتنے مضبوط ہوئے ہیں جارہ ملعظہ فرماؤ میری زندگی دے بلوگتو بات میں جتنے الیکشن ویکھیں جڑے ٹیوانہ صاحبان نے لڑے میں ایک پہلا الیکشن ویکھیں جس سے اتنی سنجیدگی نال الیکشن لڑے گیا ٹیوانہ خاندان نے اتنا الیکشن سنجیدگی نال انہوں نے اپنے ذاتی الیکشن بھی نہیں لڑے اے صرف نور پور دے لوگ تے حلکے دے لوگ اس گل دی شہادت دے سن تے تصدیق کرے سن کہ اے واید الیکشن آ جڑا ذاتی الیکشن تو زیادہ سنجید کی نال تُسا اے ملعظہ کرو اصا نور پور تھال دے ویچ آئے ہیں دوسری پوزیشن تے بلوگتو بانا اتحاد جڑا انہوں نے نا رکھیو ہے بلوگتو بانا گروہ او آئین تیسرے نمبر تے اصا کین شکاس دیتی ہے انہ دی غلط فہمی دور ہوئی ہے سعید سن تا غلط فہمی سرے تو آئیسی کوئی نہ انہ دی غلط فہمی دور ہوئی ہے کہ بلوگتو بانا greater نمبر شکاس دیتی ہے نور پور دے ویچ تیوانا گروہ پور دے لیچے اور تیسرا حکومتی پارٹی نہ شکاس دیتی ہے ترائے قوتا نو اصا نور پور تھال دے ویچے شکاس دیتی ہے کہ انہ دی غلط فہمی دور کیتی ہے سن تا غلط فہمی سرے تو کوئی نہ ہی کہ ساری وجہ تو بندین ترائے کوتاں کٹھیاں ہو کے میں تیسرے نمبر تیائیاں تو غلط فہمی ساڑھی کڑھی دور ہوں نہیں غلط فہمی تو انہ دی دور ہوئی نہیں یہ چیز تو علیہ السین صاحب تسلیم کیجئے کہ پانچہزار وارٹ جڑا ساڑھی دور نکلے جڑا ہم جد بائن پر ہے پتہ نہیں وہ انہوں نے نکلے یا یہ کڑھے پاسو نکلے کم از کم یہ ہویا انہ دی غلط فہمی دور ہو گئی کہ ساڑھی اتھے کوئی حیثیت نہیں یہ انہ دی غلط فہمی ہے اساڑھی یہ کڑھی غلط فہمی نہیں کہ اساں بڑھانے ہیں کلکل نہیں کتن نہیں نہ اساڑھے یا سی کا نہ اساں غلط فہمی آئے نہ غلط فہمی دور ہوئی انہ دی غلط فہمی البتہ دور ضرور ہو گئی ہے جڑے فرمین نے آنے انہ دی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اساں صرف ایک بلوچ گروپ نے شکاست نہیں لیتی اساں ٹوانہ گروپ نے بھی نور پر شکاست لیتی ہے اساں بلوچ گروپ نے بھی نیتی ہے حکومتی پارٹی بھی نیتی ہے یہ مزاق نہیں یہ لندن ہے جساں شکاست نہیں لیتی لاہور ہے شکاست نہیں لیتی کہ دور پر تھال جائے پسماندہ شہر پسماندہ علاقہ ہے پسماندہ اچھا تو سب پیچھے تقریرات دیو جنگ لوز استعمال کیتا ہے کہ غلامانہ ٹوپیاں پائیوں میں انہیں لوگاں جنگی نظر نہیں آنے تب او کے غلامانہ سوچ مطلعہ تو سب دیو پر کیا دسنا چاہتے ہیں غلامانہ اے وے اس سراتے لوہ دی پروپیاں دا میں محورتاں ذکر کیتا اس تیارے دے طورتے ذکر کیتا تو سا آپ ملازہ فرما لو جدن لوگاں دی سوچ اپنی بہتری اپنے نسلن دی بہتری اپنے ایریے دی بہتری دے بارے سوچن توی معذور ہو بجے اس تو زیادہ ذینی معذوری میں انتے قدی غصہ آنڈا ہے اپنے لوگانتے قدی انتے ترس قدی انتے رحم آنڈا ہے کہ اتنے معذور ہو گئے سوچن تو اتنے لاچار ہو گئے کہ انتے آپنے نسلن دی بہتری دے بارے بھی نہیں سوچن میں تے تقریران تینا ناک ہے بڑے بڑے خواب دیکھو بڑے بڑے خواب ویکسو تا بت تو سا تا جیڑی زندگی گزاری میں ایک میری میری تقریر دا لفظ میں سوچ سمیت کے استعمال کر دا رہا کہ پتہ نہیں تسا زندگی گزاری ہے یا زندگی توانو گزار دیتا ہے جس طرح بھی ہویا نے گزاری نے تاں گزر گئی ہے زندگی توانو گزار دیتا ہے تاں بھی گزر گئی نہیں بچیاں تے رحم فرماؤ آمانا لیا نسلن دو تے رحم فرماؤ انہ دے مستقبل دے بارے رحم فرماؤ خواب بڑے بڑے دیکھو میں اسے نور پر تھل دا رہن والا نا میں میرے آباؤ آج داگ اتنے دے ہاں میں کسا فرانس ہی چھو نہیں آیا میں اس سے طرح اس پسمان دا سوسائٹی معاشر دا حصہ میں میرا خاندان لیکن میں ایک فیصلہ کی تا کہ میں بڑے بڑے خواب دیکھ سا میں بڑے بڑے خواب دیکھے تو سا ہنے چند دنہ پہلے میری بیٹی جیڑی شاید علاقہ تھل دے بھی چھو نور پر نے پوری تحصیل دے بھی چھو پہلی لڑکی ہے اس تھل دی جڑی فارن سرویس آف پاکستان نے چاہیے ماشاءاللہ یہ میں یہ ایک حکمہ ہے اور درستی کار دیں وہ جیڑے بندے کوئی چھوٹے موٹے نیٹ دیں نال تعلق رکھ دیں وہ اپنے سی ایس ایس جڑا موجود ہے اس دن نیٹ نو چیک کریں میری بیٹی جڑی ہے وہ پولیس گروپ نو اس تو بھی اتے کوالیفائی کی تا میری بیٹی تو نیچے والے جڑے ہیں لڑکیاں لڑکے انہوں پولیس گروپ آئے لکیٹو ہے اچھا پولیس گروپ نو نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا ساتھو تھلے والے پولیس چاہے میری بیٹی تو نیچے والے میں ہے ایر نیٹ والے لوگ ہیں ہم آپ حاتے bang اگر انہ درستی دیکھ ریکارڈ بیکنے ہوئے میری بیٹی دے نمبر ہے 47 اس جڑا نمبر میرٹ دا فارٹی سیون تو نیچے والے جڑے ہیں وہ اے ایس پی ہوئے اسا اے ایس پی کیوں نہیں بڑھنا پسند کیتا ویسے تو لوگ پولس بڑی ایمیت دیں 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 میں چھوٹے خواب ہی کتی نہیں دیکھ یعنی خواب ہی بڑا خواب ہی بڑا دیتاں کہ میری بیٹی فارن سروے سے چوبے نور پر تھال دی ایک بچی سیکٹری خار جا ہوئے لیکن نا فخر تھالو تسا ہمیشہ توانا سا تھال دا فخر یہ آگیا ماشاءاللہ تواری بیٹی اگر اتنے مقام دے گئی تو وہ بھی تھالوہ سے فخر ہے لیکن انہوں نے ایک بہتر محول ملے ایک بہتر سگول ملے اپنے تھال دے پس ماندہ حالات بے گئے ایدے بارے تسا کیا تاثرات رکھ دے ہو خدا نے آج تاک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنے فیصلیں بدلن دے نہیں کرتے میں بھی محول بدلن بھی خواہش کیتی تا بدلیا گیا میری گزارے سنو جڑے کچہرییں تو واقف ہو یا کچھ رکھ دے ہو تعلق اللہ دے فضل و کرم نال میں شاید وحد وکیل آم جڑا جڑو میں جج بنیا اڈیشنل سیشن جڑ میں جورہ باد انکم ٹیکس ادا کر دا اپنی آمدنی تے میں انکم ٹیکس گزار وکیل اس جورہ باد دا میں اتنی آمدنی نو میں روٹی دی تلاش جاج نہیں بڑھیا میں تے انکم ٹیکس دیندہ سا میری تے انکم اتنی آئی کہ میں انکم ٹیکس دیندہ سا انکم ٹیکس آفیسے چیک کرو کہ کازم علی فائلر زی پتہ اور وکیل میں خواہ بک میں آکھے بھی زندگی نو بدرنہ میں پھر بدل کے دکھایا اور جڑے کوئی میری ججی دے حوالے نالی بھائی افواہ سازی فرمین دین انہا دی بھی اسے سوا جواب بھی درستی کر دے وہاں کہ ججی منکمیں ملیے میں مقابلے دے امتحان دے ویج چیک کر لاؤ لاہور ہائی کورٹ دے ریکارڈ توں پنجاب دے ویج میری پوزیشن دوسری سی دوسری پوزیشن پہلی پوزیشن سی بھاول پردہ سی انہا دنا سی عزیز الرحمان خان اور سیکنڈ پوزیشن پنجاب دے ویج میری سی اس ججی دی میں ایک اسے خیرات دے ویجاج نہیں بڑھے اچھا ہون تو سا آئے ہو پورا علاقہ ویک ہے علاقے دی گلیاں ویک ہے اس الیکشن کمپین دے دوران تو سا پورے علاقے دی پسے ماند کی ویکی تھے تھوڑا جتوان دلی طور دے تکلیف ہی ہوئی اسی آپنے پسے ماند کی ویکی آپنے لوگان دے حالات ویکی خوابان دے جڑا ہے نا جی وہ ٹٹ دے میں میرے ایک ہور بھی توان انسانی رویے دا میں دسہ نہیں میں اپنی اس بہتر سالہ دور ہیک انسان بھی نہیں دیکھیا کس سے تبکے دا جڑا متصب نہ ہوئے ہر آدمی دے تاثبات ہیں یہ ہو جنہی سکتا کہ انسان ہوئے اور اسے تاثبات نہ ہوئے میں بھی متصبہ میرا تاثب اپنے علاقے اور اپنی مٹی اور اپنے لوگان واسطے میرے تاثب دے دیمانڈ ہے کہ میرے علاقے دے لوگ سر اٹھا کے جیویں میرے علاقے دے لوگ خوشحال ہوں ہیں میرے علاقے دے لوگ انہیں ہوں ہیں جنہیں لاہور دیں یہ میرے تاثب دے دیمانڈ ہے میں تکلیف چاہاں لیکن میری تکلیف اس وقت اضافہ ہوں گا ہے جدن لوگ اس بارے سوچنوں بھی تیار نہیں ہوں گے سوچو تا صحیح نا جدن سوچ سو اس قیدی چورہا ہوئے سو اس الیکشن دے وچ بھی میرے بعض بڑے اسودہ حال دوستہ نے بھی مسئلہ آپ کو کم لے بڑے دن تُسا مختلف تقریف دے وچ ایک لفظ استعمال کیتے ہیں کہ دھوارے نال میں لحظت اتران درشتے ہیں یہ کسی خاص شخصیت وستے پیغامہ یا کہ نور پور دے تمام سفید پوش وستے ہیں میں تے دھڑے بندی یقین ہی نہ رکھتا صحیح جڑے لوگ میرے نال میری پریکٹیکل زندگی دے وچ میرے نال وچ پون دے رہے ہیں یا جڑے میں نوں مل دے رہے ہیں اوش انہ کو شہادت لے لو کہ نور پور دے گروہی پارٹی بازی دے وچ میرا ایک انچ تا دخل بھی نہیں میں اسے یقین ہی نہ رکھتا میں اس نوں جہالت دی بدترین شکل سمجھینا کہ شہر نوں گروہی اور مختلف طریقے نال تُسا تقسیم کر دے میرے کانتا اتنا کافی ہوندہ جڑا کہ میرا گھر نور پر تھا لے میرے آس تو وی وی آئی پی آدمی ہوندہ سی جڑا اکھ دا سی میرا گھر نور پر تھا لے بھاں میں اس نور پر تھا لے مقامی حالات ساڑا مخالف بھی رہا ہوئے میں تو اس نوں مخالف مندہ ہی نا لہٰذا میرا تے اس دیویج بلی بھی نہیں میں تو دھڑے بندی دیوی یقین ہی نہ رکھتا میں مخاطب کیتا ہے تمام او جنہ دا مقام ہے جنہ سفید پوشا دے جنہ برادریاں دے سربراہ ہیں جنہ اللہ تعالیٰ نے آسود کی عطا کیتے ہیں انہ دے میرا گلہ زیادہ ہے کہ انہ انہ کیوں نہیں سوچیا وہ سوچ سن تے انہ دے پیروکار سوچ سن جنہ دے رہبر ہیں جنہ دے رہبر سوچ رہنے دے یار نہیں یا میرے نال بحث کر لے ہیں کہ آج تک جو انہ کیتا ہے سیاست ہے او دا کوئی توالی کمیونٹی نو جس ذات نو ریپریزنٹ کریں دے ہیں یا جس ذات دے لوگ انہ دے فالوار ہیں انہ دے کائے بہتری ہوئی ہے اگر کائے بہتری ہوئی ہے تک قدرت نے انہ دے کر دیتی ہوئے حالات نے انہوں اس پاسے لے گئے ہوئے اس نظام میں تو انہوں دے ٹکے دی مدد نہیں کیتی سیاست دے آمد دے وجہ کیا ہے سیاست دے لوگ آنے پاور آستے پہچان آستے شورت آستے تیرا دیزاتوں انہ ساری دیتی ہوئی ہیں تیر سیاست دے آمد دے کوئی خاص وجہ آئی ہے کیونکہ اے ہکوی فیشن زدہ گالے قوم کی خدمت آسے سیاست اس وستے لوگاں دے اس تو تقریران تو اعتبار اٹھی ہے یہ سچی گال کیتی ہوئی ہے تاہوی لوگ منہ انہوں تیار نہیں ہوں دے کیونکہ اتنے اس ناندھ ہوتے جھوٹ بولے گا کہ لوگاں انہوں اس تو اعتبار ہی اٹھی ہے سوا اس دے کوئی غرض نے ہکو منشور میرے منشور دا ہکو نکتہ کوئی لمبا چوڑا نکتہ نہیں میں چاندھا میں میری خواہش ہے میں نہیں پتا پروردگار میرے ذریعے پوری کرنی ہے یا نہیں میرے علم میں چنے لیکن پروردگار دا قرآن نے جو حکم ہے کہ اپنی حالت بدلن دے فیصلے خود کرو لہٰذا میں اس اللہ دے فرمانِ الہی دے تابع میں ایک کوشش کر رہا ہکیا منشور ہے میرا خواب ہے میری خواہش ہے میری تمنہ ہے کہ اے میرے وطن دے لوگ میں انہاں ویکھاں کہ اے سر بلند ہوئیں اے غیرت دے نال جیوئیں اے حمیت دے نال جیوئیں اے انہاں دی روٹی دے مسائل ان اللہ حق نہ ہوئیں اے امیر نہ ہوئیں تکم از کم خوشحال ہوئیں انہاں دے بچے پڑھیں انہاں دے بچے افسر ہوئیں بیرے اے خواب ہیں میں اس خواب باستے نکلیں میں نہیں پتا تعبیر ممکن ہیں یا نہیں لیکن زندگی ہے سٹرگل اور کوشش تکرنی اچھا جیلے ریزلٹ آیا پانچ مہینوں الیکشن دا اس ریزلٹ دے تو سب مطمئن ہوئے ہو مایوسی ہوئی کوئی مایوسی نہیں ہوئی بہت اتمنان ہوئے اتمنان ای ہوئے کہ میرے شہر دے لوگاں نے میری آواز نو ترجیح دیتی ہے ترائیت طاقتان دوتے اگر چوتھی طاقت تے نہیں بھی دیتی مسلم لیگ نون تے نہیں بھی دیتی تو اس دی بھی مایوسی کوئی نہیں انشاءاللہ اس دو تے کوشش جاری رہا سی لیکن تن طاقتان تے تو میرے شہر دے لوگاں نے میری آواز نو ترجیح دیتی ہے بلوچ گروپ ٹیوانا گروپ اور حکومت پارٹی لہٰذا یہ اتمنان بخشے باقی اتنے پسماندہ پس سے ہوئے لاچار جیڑے سوچرنو بھی تیار نہیں اس طبکے دے ویچوں ساڑے اٹھ ہزار آدمی دا لبیک آکھنا اس امیدوار دے بارے جس دے بارے انہاں نو ووٹ پینے بھی یقین ہے کہ اس ایم پی اے نہیں بڑھنا اس دی اس وقت پوزیشن ایم پی اے بڑھن دی نہیں انٹری دی ہے اس انٹر ہونا ہے یہ جاننے ہوئے اتھے تو لوگ جڑے ہیں جس بندے دا پتہ ہوئے بھئی اس نے جتنا نہیں اس انتا ووٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوں دے تو ساڑے اٹھ ہزار بندے دی تو سا شان تا دیکھو کتنی سوچ دی بلندی تین جنہاں پہلی دفعہ رائے رائے دہی دی اہمیت اور پاکیزگی نو سمجھے ہیں یعنی اس فیلئر تو بہت وان مایوسی نہیں ہوئی جزبہ بہت بڑا کہ ساڑے اٹھ ہزار آدمی دی سوچ اتنی پاکیزہ اتنی بلند چھوٹے چھوٹے مفات بلند تر اتنی اس اندھیرے دیوے تیتا روشنی آئی ہے جس نے تسانوں جتے مایوسی آئی ہوتے تا امید آئی ہے اچھا امید لاحق دی بہت بڑی امید آئی ہے سارے چینل دی آپ نے لوگوں کوئی پیغام لیونا چاہتے ہیں دوسری میرا ہکو پیغام ہے کہ اے چھوٹے چھوٹے اپنے خدشات چھوٹے چھوٹے مفادات جیڑے شاید تو ان مجسر بھی کوئی نہیں ہوں دے صرف انہ چھوٹے چھوٹے مفادات دے خواب دیکھ دے رہے ویندے ہو پتہ نہیں شاید کسے ایک آدم لب بھی ویندہ ہوئے اس تو باہر نکلو اس تو باہر نکل کے میں پھر تقرار دی قیمت تیارز کرے ساں کہ آپ نے ہوتے تھا تسا رہم نہیں کیتا نہیں کیتا جیو جی یاوکھی سوکھی گزر گئی نے آمانالیا نسلان دوتے رہم فرماؤ اور انہ دی کیمت انہ دے موس آمانالیا نسلان دی کیمت دوتے اپنے مفادات چھوٹے چھوٹے اندہ تحفظ نہ کرو بہت شکریہ سر بہت کیپ تیمید دیمیدی تیراب میرے میرے بائیسہ عزت ہے جی تو سی منت موقع دیتا